قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے سلسلہ نمبر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّا الْقُرَى وَمَنَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سورة الْأَنعَام آیت نمبر باندھے اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے اپنی سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈھرائیں اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں تفسیر پہلی دلیل اس بات کے ثبوت میں تھی کہ بشر پر خدا کا کلام نازل ہو سکتا ہے اور عملاً ہوا بھی ہے اب یہ دوسری دلیل اس بات کے ثبوت میں ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے یہ خدا ہی کا کلام ہے اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے چار باتیں شہادت کے طور پر پیش کی گئی ہیں ایک ایک ہی یہ کتاب بڑی خیر و برکت والی ہے یعنی اس میں انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین اصول پیش کیے گئے ہیں اقائدِ صحیحہ کی تعلیم ہے بھلائیوں کی ترغیب ہے اخلاقِ فازلہ کی تلقین ہے پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی ہدایت ہے اور پھر یہ جہالت خودگرزی تنگ نظری ظلم فحش اور دوسری ان برائیوں سے جن کا امبار تم لوگوں نے کتبِ مقدسہ کے مجموعہ میں بھر رکھا ہے بلکل پاک ہے دوسری یہ کہ اس سے پہلے خدا کی طرف سے ہدایت نام آئے تھی یہ کتاب ان سے الگ ہٹ کر کوئی مختلف ہدایت پیش نہیں کر دی بلکہ اسی چیز کی تصدیق اتائیت کرتی ہے جو ان میں پیش کی گئی تھی تیسری یہ کہ یہ کتاب اسی مقصد کے لئے نازل ہوئی ہے جو ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے کتابوں کے نزول کا مقصد رہا ہے یعنی غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چوکانا اور کج روی کے انجام بد سے خبردار کرنا چوتھے یہ کہ کتاب کی دعوت نے انسانوں کے گروہ میں سے ان لوگوں کو نہیں سمیٹا جو دنیا پرست اور قاہش نفس کے بندے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا ہے جن کی نظر حیات دنیا کی تنگ سرحدوں سے آگے تک جاتی ہے اور پھر اس کتاب سے متاثر ہو کر جو انقلاب ان کی زندگی میں رولما ہوا ہے اس کی سب سے زیادہ نمائع علامت یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان اپنی خدا پرستی کے اعتبار سے ممتاز ہیں کیا یہ خصوصیات اور یہ نتائج کسی ایسی کتاب کے ہو سکتے ہیں جسے کسی جھوٹے انسان نے گڑھ لیا ہو جو اپنی تصنیب کو خدا کی طرف منصوب کر دینے کی انتہائی مجرمانہ جسارت تک کر گزرے محترم سامعین اکرام قرآن کتابِ الہی ہے جس میں انسانوں کی رشت و ہدایت اور بھلائی و کامیابی کے تمام اصول و زوابط بیان کر دیئے گئے ہیں لہذا ضرورت ہے کہ ہم اس کے معانی کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے احکام کے مطابق عمل کریں تاکہ دنیا و آخرت کی سعادت اور رضاِ الہی کے حقدار بن سکے تاکہ دنیا و آخرت ہے تاکہ دنیا و آخرت ہے تاکہ دنیا و لسکے دنیا و آخرت ہے تاکہ دنیا و آخرت last سکے دنیا و لو اہی کے کامیابی ک Having somebody موسیقی